پچھلے چھے ہفتے کوئی ساٹھ ستر لوگ ہمارے مارے گئے ہیں ہر روز ایک دو ایک دو ایک دو اب تو افسر بھی مرنے شروع ہو گئے ہیں ہمارے ناؤس وزرستان میں اور وہاں اور یہاں تک کہ شاید ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی مل جائے گی ان لوگوں کے ساتھ اگر ٹی ٹی پی کو آپ نے ہاتھ لگایا وہاں افغانستان میں اب دیکھیں نا طالبان کے ایک لیڈر اس کی والدہ کی وفات ہوتی ہے اور ادھر دائش والوں نے وہاں بام پھاڑ دیا ان کو مار دیا صرف بارت کا صرف خوشکسمتی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے مقالے میں اس کی ضرورت ہے آج تک امریکہ نے کسی اور ملک کو اپنے ساتھ اس حد تک ریایات نہیں دی جتنی افغانستان میں انڈیا کو اب طالبان کے خلاف افغانستان کے کابل شہر کے اندر ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں نہ امریکہ کر رہا ہے نہ بھی اور کر رہے ہیں ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو ہارڈ لائنز ہیں وہ کر رہے ہیں میرے پاکستانیوں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے امران خان صاحب نے ٹی ایر ٹی کو انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کچھ کرپس کچھ دھڑوں کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں افیشلی امران خان صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ جی وہ ہم بات چیت شروع کر دی ہے ہم نے اور ہم نے یہ افغانستان کے اندر ہی بات چیت کی ہے یہاں کی ہے یہاں نہیں کی اور اس کا بھی اشارہ کیا کہ یہ افغان تالیبان کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی ہے یاد رہے ہم نے اسی قسم کے پروگرام میں کچھ دو ہفتے پہلے بات کی تھی کہ افغان تالیبان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ آپ اپنے جو لوگ ہیں آپ کے خلاف جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے آپ میربانی کر کے ان کے ساتھ خود رابطے کریں اور مذاکرات کریں اور اشارہ یہ تھا کہ ہم مذاکرات میں ہیلپ ضرور کر دیں گے آپ کی مگر ان کو خلاف کاروائی نہیں کریں گے فسیلیٹیٹ کر دیں گے لیکن ہم کوئی کاروائی نہیں کریں پچھلے چھے ہفتے کوئی ساٹھ ستر لوگ ہمارے مارے گئے ہیں ہر روز ایک دو ایک دو ایک دو اب تو افسر بھی مرنے شروع ہو گئے ہیں ہمارے جو وہاں سچویشن ہے یہاں ٹی ٹی پی کی بات ہوگی ٹی ٹی اے کی بھی بات کریں وہ دائش خورہ سان کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے گیرہ جنگ جو ابھی انہوں نے ان کے اریسٹ کی ہیں یہ کیا ہے ڈیویلپنگ سچویشن آپ کو پتہ ہے آئیشہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو اصلی ثریٹ طالبان کو ہے وہ نہ پاکستان سے ہے نہ ایران سے ہے نہ رہشہ سے ہے نہ چائنا سے ہے ابھی تک امریکہ سے بھی نہیں ہے ابھی جو ثریٹ ہے وہ انٹرنل ثریٹ ہے دائش کی کل قائدہ کی اور وہ جو باقی گروپس آئے ہیں چائنا سے یا سنٹر ایشیا سے یا ایران سے ان سے ثریٹ ہے بکہز وہ ہارڈ لائنرز ہیں طالبان حکومت اب موڈریشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے مگر تو ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں جو کہتے ہیں ہم موڈریشن کی ضرورت نہیں ہیں ہم آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں اور اگر یہ تھوڑا کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو اٹیک کریں گے تو اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ طالبان جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ چھوڑ کے ان کو اور دائش میں چلے جائیں گے یا الکایدہ میں چلے جائیں گے اور یہاں تک کہ شاید ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی مل جائے گی ان لوگوں کے ساتھ اگر ٹی ٹی پی کو آپ نے ہاتھ لگایا وہاں افغانستان میں اور وہ طالبان کی اوپر اٹیک کریں گے اب دیکھیں نا ایک طرف طالبان کے ایک لیڈر جو ان کو انفرمیشن منسٹر ہے اس کی والدہ کی وفات ہوتی ہے اور اس کے لیے سویم ہے یا جو بھی ہے اور وہاں جا کے دائش والوں نے یا الکایدہ نے مل کے وہاں بام پھاڑ دیا ان کو مار دیا تو آپ سوچئے کہ اس لیول تک قابل کے اندر ایک وقت تھا کہ قابل کے اندر جو اٹیکس ہوتی تھی طالبان کرتے تھے اگنسٹ گھنی گفرمنٹ اب طالبان کے خلاف افغانستان کے قابل شہر کے اندر ان کے اٹلاف یہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں نہ امریکہ کر رہا ہے نہ بھی اور کر رہے ہیں ان کے اپنے لوگ جو ہیں جو ہارڈ لائنہز ہیں وہ کر رہے ہیں نئے نئے چیلنج تو یہ وہاں ایک نئی ڈیولپنٹ ہے جو آگے جا کے بڑے گی کم نہیں ہوگی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بھارت کی امریکہ کو ضرورت نہ ہوتی تو اس وقت بھارت دنیا میں سب سے زیادہ بری پوزیشن میں آیا تھا صرف بھارت کا صرف اس وقت خوشکسمتی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے مقالے میں اس کی ضرورت ہے سب سے پہلے امریکہ نے بھارت کو ٹیسٹ کیا تھا افغانستان کے اندر اور افغانستان میں آپ اندازہ کریں آج تک میں آپ کو بڑی بسوک سے کہتا ہوں امریکہ نے کسی اور ملک کو اپنے ساتھ اس حد تک ریایات نہیں دی جتنی افغانستان میں انڈیا کو دی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جس دن بل کلنٹن وہاں پہنچا تھا تو بل کلنٹن نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے بائیس سال اس خطے کو اگنور کیا ہے اب ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہاں سے گدرا تھا اور وہ کسی سے نہیں ملا تھا اپنی امبیسی میں بیٹھا تھا اور اس نے پاکستانیوں کو تقریر کر کے کچھ نصیتیں کی تھی لیکن پھر ان کی خوشکسمتی خرام ہماری خوشکسمتی ان کی بدبختی ہماری بدبختی کہ نائن الیون ہو گیا اور نائن الیون کے بعد ہماری ضرورت پڑ گیا لیکن اس ضرورت کے دوران بھی امریکہ انڈیا کو نہیں بھولا کیونکہ اس کی بنیادی وجہ جی ہے کہ اس نے خطہ ہمارا استعمال کیا لیکن وہ تمام تر وسائل ان کے علاقے ان کے لوگ وہ انڈیا ان کے انفرنس کے انصلاحات گیا مثلا دوستم کو استعمال کیا مثلا احمد شاہ مسعود کے بندوں کو استعمال کیا شمالی ارتحاد کو استعمال کیا اس طرح وہ اس نے کیا افغانستان میں جاتے ہوئے امریکہ کا ایکسٹ پلان دو چیزوں پہ تھا ایک ایکسٹ پلان یہ تھا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو خطے میں سب سے زیادہ انٹریسٹ جو ہے وہ انڈیا کا ہے کیونکہ انڈیا نے انیس سو سنتالیس سے افغانستان میں اپنا بیج بھویا تھا کہ دیورن لائن جو ہے یہ بیسیکلی کوئی نہیں ہے یہ انگریز نے بنائی ہوئی ہے تم یہاں پڑھا جو اور وہاں پر انہوں نے سا اشار سے لے کہ اب تک وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا اور پھر اس کا اگریز نے ان کو اسٹیبلش کیا چھے سٹھ کیمپ بنا کے دیئے پاکستان میں انسرجنسیاں اس پاکستان سے جو ان کا ساتھ دے رہا تھا وہاں پر ہم سے پوچھے بغیت 2011 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں ٹھیک اور 2011 میں انڈیا نے کہا تھا کچھ انڈیا کے لوگ تھے کہتے ہیں پاکستان سے مل کے پاکستان میں بات کرو لیکن اس کے بعد انڈیا کو ان کو کہا گیا اسرائیلی لابی نے اس کو رکھ 2014 میں انڈیا نے مکمل ریفیوز کر دیا کہ ہم اپنا ایک سپاہی کیا ایک کانٹریکٹر بھی وہاں نہیں چھوڑیں گے صحیح ایک لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو شاہد اس دن دکھایا بھی تھا کہ جو اسٹیلیا کی جو رپورٹ آئی ہے اسٹیلیا کی امریکن پالیسی انسٹیوٹ کی سپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو رسک مینجمنٹ صورتحال میں انڈیا جو ہے سب سے انڈریلائیبل فیکٹر ہے وہاں لیکن ایک چیز کو اسپاند صاحب آپ اگنور نہیں کر سکتے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا ہے اس کا پڑوسی ہے جین کا اور اگر پڑوس کے ساتھ آپ کو اپنی فوجے میں اتھارنے پڑیں تو آپ کو انڈیا کی سرزمین استعمال کرنے پڑے گی ایک دوسرا یہ ہے کہ چائن انڈیا ورسز پاکستان جو دشمنی ہے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ان کے پاس ایسٹ ہے کہ یہ لڑیں گے کچھ ہو جائے ہندو لڑیں مونیر اکرم صاحب نے یو این میں یہ خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ ممکنہ حملہ کو نیپنٹے کے لیے ہم تیار ہیں اس کا مطلب ہے کہیں کھجڑی پک رہے ہیں چھے مہینے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ویئر انڈیا جو ہے دیکھیں پسٹا سر جو ہے کہ چائنہ میں آج بھی یہی دسکشن ہوئی ہے کل بھی یہی دسکشن ہوئی ہے روز اس پاس میں دسکشن ہوتی ہے کہ چین یہ سمجھتا جی ہے کہ اگر دیکھیں چین کے انٹر روڈ سارے راستے موجود ہیں کینٹین اور بندرگاہ میں اس کے آگے بلاکہ کھڑا ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہوتے ہوئے چلتے 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 وہ پیرس کے پاس پہنچ رہا ہے دیکن وہ پہنچ نہیں پا رہا ہے اتنا کوئی بیچ میں اور اگر گوادر سے لے کے اپنا خنجراب تک کا راستہ ڈسٹرپ ہو جائے وہاں لڑائیاں ہو جائیں وہاں توپیں کھڑی ہو وہاں پاکستان کی فوج انڈیا بہت سے لڑی ہو تو اس سے زیادہ بہترین کنٹینمنٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے دوستو پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ یہ سوچ رہا اگر ہم تالیبان کو ساری مدد کریں گے ساری سپورٹ کریں گے افغانستان کو کبزہ کرنے کے لئے اس کے بعد ہم ٹی ٹی پی کو آرام سے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سب سے کمزور نس ہے ٹی ٹی پی اب یہ صورتحال ہے جب سے افغانستان میں تالیبان کبزہ کیا ہے تب سے افغانستان کی بارڈر سے پاکستان آرمی کے جوان مر رہے وہاں سے سنائپنگ ہو رہا ہے آفیسرز بھی پاکستان کے مر رہے تو اس سے پاکستان کو سب سے زیادہ چھوٹ لگ رہے تو اس لئے تالیبان کے سہارے لے کر پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت کرنا چاہتا ہے اس لئے عمرہ کان بار بار کہہ رہا ہے ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے ساری کوشش کر رہے اور ہم تیار رہے لیکن ٹی ٹی پی پاکستان کے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے تیار نہیں اور افغانستان میں تالیبان ٹی ٹی پی ایکسٹرم لیول کے گھٹ ایک ساتھ مل کر تالیبان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور اس کا بنیاد بھی ہو چکا ہے اب حالی میں تالیبان کے اوپر کھئی جگہ پر حملہ بھی ہو چکا ہے تو اس لئے یہاں پہ تالیبان کو بھی بہت زیادہ قطرہ ہے اور وہاں پہ پاکستان کو بھی تو آج پاکستان سب سے زیادہ فوکس افغانستان بارٹر کے اوپر کر رہا ہے تو بھارت کے اوپر زیادہ پریشر نہیں ہے اس لئے آج چین کے اوپر بھی امریکہ بھارت سارے دیش مل کر چین کے اوپر بھی پریشر بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ جتنا پاکستان کو کنٹین کرنا ہندوستان کے لئے ایمپورٹنٹ ہے اتنی ہی ایمپورٹنٹ چین کو کنٹین کرنا دنیا کے لئے ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو یہ تا ویڈیو اپلی چینل کو لائک شیئر سبسکرپ کریں ساتھ بیل آکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچیں دنیا جہین دوستو